آج ہم لوگ کلاس نائنھت کیمیسٹری رسائن جو ہے رسائن ساسر اس کے ادھائے تین میں جو پرمانو انو اور آئین ہے اس کے بارے میں ہم لوگ آج پڑھیں گے سٹڈی کریں گے تو پراشین بھارتی اور گرک درشنیوں کا پہلے بسواس ہی رہا تھا کہ ہمارے چاروں طرف فیلی انیک بستویے پانچ ملتتو مطلب چھتیز اگنی جلوائی اور گگن ان کے ملنے سے بنایا بھارتی درشنی کے ایک کناد مونی تھے جو چھے سو بیسی کے مطانوسار سبی پیدارت اتین سکچ ساشوت اور اگوچر کنوں سے بنے ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے پرمانوش اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اگوچر کن ہے اسے پرمانوش کہتے ہیں سنسکریت میں پرم کا ارتھ ہوتا ہے انتیم اور انو کا ارتھ ہوتا ہے کن یہ پرمانوش بیبین انوپات میں سنیو کر کے پدارت کا نرمان کرتے ہیں گرک دارشنک ڈیموکریٹس اور جو آپ کا لپیشس جو تھے ان کا مط ایسا ہی ان کے بھی مط جو ہے بلکل سیم ان سے ملتے ہو جلتے تھے ان لوگوں نے انتیم کنوں کو ایٹموس کہا جس کا ارتھ گریگ بھاشا میں اب ہی باجی ہوتا ہے پدارت کے سنبند میں اپیوکت سبھی دارشنکوں کے بیچار لگ بگ ایک سمانتے ارتھارت پردارت اتھیسکش مکن سے بنے ہوئے ہیں اور کچھ نیرمانکاری بلوکس سے ہی انیک پرکار کی بستوے بنتی ہیں کنٹو پدارت سنبندی اپیوکت ویچاروں کی ستتہ جاننے کا کوئی پرائیوگک پرمان نہیں ہونے سے یہ بہت سمیہ تک مانن نہیں ہو سکے پرندو اٹھاروی شدی کے انت میں جو آپ کے ایک سائنٹس تھے لوازے اے انویگیانک نے رشانک سنیوک کے سنبند میں کئی نیم بتائے اب ہم لوگ آتے ہیں law of chemical combination مطلب رشانک سنیوک کے نیم کیا ہے تو یہاں پر جو لوازے اور راؤڈز جان ڈالٹنز تدہ کچھ انویگیانک دوارہ کیے گئے پریوک کے فلسور پدارت کے سنگٹن اور رشانک اوکریانوں کے سنبند میں کچھ نیموں کا پرتیپادن ہوا تتو کے سنیوک سے یوگی کے بننے کے پرکریائیں کچھ نسچت نیموں کے انصار ہوتی ہیں جنہیں رشانک سنیوک کے نیم کہتے ہیں اور پہلا اس میں ہے پدارت کی The law of conservations of mass جس میں اس نیم کا پرتیپادن 1974 میں لاوازے نے کیا تھا لاوازے نے کیا تھا اس نیم کے انصار کیا تھا رشانک اوکریہ کے فلسور پدارتوں کا کچھ دربیمان اور پریورتی تراتا ہے جیسے مان لیتے ہیں کہ یہ اور بھی دو اوکریہ ہونے پر C اور D پرتیپل پرابت ہوتا ہے یہ اور بھی آپس اوکریہ کرتا ہے تو C D بنتا ہے یہاں پر اور مان لیتے ہیں کہ یہ اے گرام ہے اور بی اسمال بی گرام ہے اوکریہ کر کے C گرام C اور D گرام D بناتے ہیں تب پدارتوں کی جو آپ کا انشورتہ کے نیم کے انصار کنجرویشن کے انصار A پلس بھی جو عوکریہ سے پہلے کی ماترہ تھی C پلس D عوکریہ کے بعد کی ماترہ یہ دونوں ماترہ آپس میں برابر ہو جائے تھے برابر ہوتی ہیں تو یہاں پر جو لاوازے دوارہ کیے گئے اس پریوک سے اس نیم کا ستیابن کیا جا سکتا ہے انہوں نے ایک ریپورٹ میں تین کی ایک گیات ماترہ کو ریپورٹ کے ریٹارڈ کے مو کو گرم کر کے بند کر دیا اس کے پسچاس ریٹارڈ کو تین سہی تول لیا گیا اب ریٹارڈ کو کئی دنوں تک گرم کیا گیا اس کے پلسرف تین کا ایک انص ریٹارڈ میں اوپستیت آکسیجن کے ساتھ سنیو کر کے آکسائیڈز میں پرورتیت ہو گیا اب ریٹارڈ کو ٹھنڈا کر کے تول لیا گیا یا بہار پرارمک بہار کے برابر پایا گیا اس سے ہسپسٹ ہو جاتا ہے کہ یدپی ٹین اور آکسیجن کے بیچ عوکریہ ہوئی ہے پھر بھی عوکریہ کے پورو اور عوکریہ کے پسچاس پدارڈ کو ایک پرورتہ نہیں ہوا حتی ان اس پریوگ سے نسکر سے نکلتا ہے کہ راشانی کے عوکریہ ہیں کہ فلسرف پدارڈ سندرکچت رہتا اور نشت نہیں ہوتا تو وہی چیز جو یہاں پر بتائے گئے کہ عوکریہ سے پہلے کا جو پدار تھا عوکریہ کے بعد بھی وہی پردارت ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو وجن یا دربیمان ہوتا اس دربیمان میں عوکریہ کا کوئی پرباو نہیں پڑتا اب اس چیز کو ایک پریکٹیکل سے دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ دو پرک نلی میں ایک کانچ کی نلی دوارہ چترانو سار جوڑ دیتے ہیں اور ایک پرک نلی میں سلور نائٹریٹ کا جلیے ویلین اور دوسری نلی میں سوڈیوم کلورائٹ کا جلیے ویلین لے کر دونوں پرک نلیوں کے موں کو کاؤک سے کز کر بند کر دیتے ہیں سمپون اپکرن کو اس پرکار سے تولتے ہیں کہ دونوں ویلین پرشپر مصرد نہیں ہو اب اپکرن کو تھوڑا ٹڑھا کر کے دونوں ویلینوں کو پرشپر مصرد کر دیا جاتا ہے دونوں ویلینوں کے بیچ اب اپکریا کے فلسروب اپکرن کے اندر دہی جیسے سفید اوشیس بنتا ہے اپکرن کو پونہ تول لیا جاتا ہے اس کے پہلے کا بہار اور انتیم بہار میں کوئی انتر نہیں رہتا دونوں کے وجہ نیک سامان ہوتے ہیں اس سے اسپسٹ ہوتا ہے کہ سلور جو نائٹریٹ ہے آپ کا سلور نائٹریٹ اور سوڈیم کلوائٹ کے بیچ رسانک اب اکریا ہوئی پھر بھی اس کے کل بہار آپ پرورتی درہ جیسے کہ یہاں پر دو جار لیا گیا ہے اور ان دو جار میں اس میں سوڈیم کلوائٹ لیا گیا ہے اور اس میں آپ کا سلور نائٹریٹ لیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی ابکریا ہوئی اور ان کے ماؤت کو کھول دیا گیا مو کو کھول دیا گیا جیسے ابکریا ہو کر کہ ادھر آیا ہے اور ان کو کاؤک سے اس کے مو کو بند کر دیا گیا ابکریا کرنے کے بعد جو چیزیں آپ کی پرابت ہوئی ان میں دونوں میں ان کے وجن میں کوئی انتر نہیں ہوئا اس سے یہ پرابت ہوتا ہے کہ دربیمان میں ابکریا کا کوئی پرباہ اسے پرباہ نہیں پڑتا ہے دوسرا نیم ہے Law of Constance Definite Proportions مطلب نسچت انپات کا نیم اس نیم کا پرتپادن سترہ سو نوازی میں پراؤسٹ نے کیا تھا اس نیم کے انصار کسی رہسانک یوگی کے سبھی شد نمونوں میں ایک ہی پرکار کے تتو بہار کے بیچار سے ہمیشہ ایک نسچت انپات میں پرس پر سنیپت رہتے ہیں مطلب کسی رہسانک یوگی کو آپ لے لیتے ہیں اس میں سد نمونے میں ایک ہی پرکار کے تتو جو تتو ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ یہاں لوہ لے سکتے ہیں تو وہ ایک ہی پرکار کے تتو ہیں وہ بہار کے بیچار سامیشہ نسچت انپات میں رہتے ہیں جیسے ہم لوگ ایک 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 سمجھتے ہیں جل ہائیڈروجن اور اکسیجن کا ایک سنیوگ ہے یا بیبین شروط ندی سامند رکوان آدھی کہیں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے اور اسے پریوک سالہ میں لا کر کہ ہم کسی بھی شروط سے جل کو لے کر آئے ہم یہ ہمیشہ پائیں گے کہ اس کے نو بھاگ میں ایک بھاگ اس کا آرڈوجن ہوگا اور آٹھ بھاگ اس کا آکسیجن ہوگا چاہے یہ جل آپ ندی سے لارہے ہوں سامند سے لارہے کلوے سے لارہ رہے ہوں تو یہ جو چیز آپ کو سو کرتی ہے یہ بتاتی ہے کہ ان کے بیچ کا انپاد صدیو نسچت رہتا ہے وہی دوسرے اگزامپل سے اس کو سمجھ تے کہ کاربن ڈائوکسائیڈ کاربن اور آکسیجن کا ایک یوگی ہے جہاں کاربن ڈائوکسائیڈ چاہے کسی بھی مادی ہم سے پرات کیا جائے ہم پائیں گے کہ بہار کے بیچار سے اس کے گیار بھاگ میں ہمیشہ تین بھاگ کاربن ہوگا اور آٹ بھاگ اوکسیجن ہی رہے چاہے آپ کئی سے بھی کاربن ڈائوکسائیڈ گا اس کے لے کر آ یا انپاد کاربن ڈائوکسائیڈ کے بنانے کی ویدی یا اس کے سروت پر نیربہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کاربن ڈائوکسائیڈ بنا رہے یا کہ لے کے آ رہے ہیں یہ انپاد ان کے بیچ میں فکس رہتا ہے تو اسے کہتا ہے نسچت انپاد کا نیام اس پر سبھی رسانے کی یوگی کا سنگٹ نسچت ہوتا ہے او پریوک نیام کی بیعکی کرنے میں بیگیانک سفل نہیں ہوئے کنتو اس سمسیہ کا سمیدان انگلینڈ کی اس سکھ جان ڈالٹن نے کیا جن کا جام انیس سو چھیاسٹ مہا تھا ان کی مرتیو اٹھارہ سو چوالیس میں ہوئی تھی سور پتم اٹھارہ سو ایک میں ڈالٹن نے پرمانو کی سن رچنا سمدھی ایک نیام کا پرتی دوست ویاکیا ہو جاتی ہے اب ہم لوگ آتے ہیں کہ ڈالٹن کا پرمانو شددان کیا تھا جس میں انہوں نے بلکل ان چیزوں کو ویاکیا کر کے بتا دیا تو اس میں ڈالٹن کا پرمانو کا شددان ہے وہ پہلا شدد یہ سبھی پدار تحتم سکش مکنو کے بنے جنہیں پرمانو نتو نرمان کیا جا سکتا اور نہیں ناز کیا جا سکتا ہے یعنی کہ پرمانو انشور ہوتے ہیں تیسرا کسی پدار کے سبھی پرمانو سمان ہوتے ہیں ارثات کسی تتو کے سبھی پرمانو کے اکار دربیمان رشائنی گن آدھی صدرش ہوتے ہیں صدرش مطلب ایک سمان اور بیوین تتو کے پرمانو بیوین پرکار کے دربیمان رشائنی گن والے ہوتے ہیں پاچوہ ہے رشائنی سنی یوگ میں دو یا ادھک تتو کے پرمانو پرسپر سنی یوگ بناتے ہیں چٹھا ہے رشائنی سنی یوگ میں بیوین تتو کے پرمانو سل سن سن انپاد ایک انپاد ایک انپاد دو دو انپاد تین آدھی میں سنی کرتے ہیں اور ساتو اور اکی ایک تتو کے پرمانو ایک سے ادھک انپاد میں دوسرے تتو کے پرمانو کے ساتھ ایک سے ادھک یوگ بناتے ہیں تو یہ سات نیم جو تھے انہوں نے ڈالٹن دیئے تھے اور یہ پرمانو کے سدھانت میں اور یہ آگے چل کر بہت فہمس بھی ہوا اب ادھارن کے لئے ان کی ادھارن کے ادھارن کے سمجھتے ہیں کہ کاربن اور اکسیجن کے پرسور سنیوگ سے بنے کاربن ڈائیوکسائیڈ یعنی کاربن مونو اکسائیڈ کاربن ایک پرمانو سنیوگ کرتا ہے جبکی کاربن ڈائیوکسائیڈ میں کاربن کا ایک پرمانو کاربن کے دو پرمانو سنیوگ کر سکتے ہیں حط gesch کاربن ڈائیوکسائیڈ میں کاربن اور اکسیجن پرمانو کا اनپات ایک ایک جبکی کاربن ڈائیوکسائیڈ میں ایک اwlپات دو ہیں دونوں جگہ جو ہے یوگیک میں کاربن ہے لیکن ایک میں کاربن کچھ الگ ایک میں کاربن ڈائیوکسائیڈ ہے دونوں میں یوگیک میں لیکن ایک جگہ آکسیجن کا انپاد کچھ ہے دوسرے میں آکسیجن کا انپاد کچھ اور ہے ڈالٹنگ کے پرمانے سے داند کے کیا کیا گون تھے اس گون کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا جو پہلا گون تھا ان کا جو پہلا گون تھا کہ اس سدان کی ساہتہ سے رسانک سنیوں کے نیموں کی بیاکیا کی جا سکتی ہے دوسرا سرپتم ڈالٹنگ نہیں تتو کے انتیم کن یعنی پرمانو اور یوگیک کے انتیم کن یوگیک پرمانو میں بیوید بیوید کیا اور یوگیک کا انتیم کن آگے چل کر کے انو بتایا گیا اور ان کا جو تیسرا گون ہے ڈالٹن کے پرمانو شدہاند کا کہ اس سدہاند میں اس سدہاند کی ساہتہ سے رسائن ساستر کو بکشت کرنے میں کافی سہولیت ہوئی اس لئے ڈالٹن کی جو پرپورٹی تھی جو سدہاند تھا اس کو بہت سریعش لیا گیا آگے کے بیگیانی کو نے لیا ڈالٹن کے پرمانو شدہاند میں آگے چل کر کے کچھ دوست بھی پائے گئے جن میں پہلا دوستہ کی پرمانو ڈالٹن کے پرمانو شدہاند کے انشار پرمانو کو کھنڈت نہیں کیا جا سکتا وہ اب بیواج ہوتے ہیں کینٹو اب یہ پرمانت ہو چکا ہے کہ پرمانو کو بھی چھوٹے چھوٹے کن یعنی الیکٹرون پروٹون اور نیٹرون آدھی میں بیواجیت کیا جا سکتا ہے دوسرا ان کا دوست تھا کہ پرمانو شدہاند کے انشار ایک ہی تتو کے سبھی پرمانو سمان دربیمان والے ہوتے ہیں سہی نہیں ہے تتو کے پرمانو بیوان دربیمان والے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں سمستھانک آئیسوٹوپس کہتے ہیں سمستھانک مطلب ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ویسے پرمانو جن کی پرمانو کی سنکھیا تو سمان ہوتی ہے لیکن ان کا پرمانو کا دربیمان الگ الگ ہوتا ہے اسے ہم لوگ سمستھان ہی کہتے ہیں پرمانو سے داند کیا مانتا ہے کہ بیوان تتو کے پرمانو بیوان دربیمان والے ہوتے ہیں ہمیشہ صحیح نہیں ہے بیوان تتو کے پرمانو سمان دربیمان والے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ہم لوگ سنبھاری کہتے ہیں تو سنبھاری کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک سے زیادہ پرمانو کا پرمانو سنکھیا الگ الگ ہے لیکن ان کی آپس میں بھار جو ہے وہ برابر ہیں تو یہ تیسرا ان کا جو ڈرابیک را چوتہ ہے چارکول گریفائیڈ اور ہیرے یہ تینوں کاربن پرمانوں سے بنے ہیں کہ ان تو ان کے گنوں میں اسپسٹ انتر ہوتا ہے جیسے ڈالٹن کا پرمانے سندان سمجھانے میں اسفل رہا ہے اس کو یہ بتا نہیں پائے اب ڈالٹن کے پرمانے سندان کیادار پر راشانک سنیوں کے نیم کیا کہتے ہیں اس کی بھی آکیام لوگ کر لیتے ہیں تو پہلا کے پردار پردارت کی انشورتہ کا نیم پرمانوں کا ناس نہیں ہو سکتا حتی ابکریہ میں بھاگ لینے والے پرتیک پرمانوں ابکریہ کے پون اور پسچات اور پستیت رہتے ہیں چونکہ پرتیک پرمانوں کا دربیمان نشیت ہوتا ہے حتی پردارت کا کل دربیمان ابکریہ کے پون اور پسچات سمان رہتے ہیں نشیت انپاد کا نیم کیا کہتا ہے ڈالٹن کے پرمانوں کے سدھاند کے انزار کسی تتو کے سبی پرمانوں سمان دربیمان والے ہوتے ہیں اور یہ سلسنخیہ کی انپاد میں سنیو کر کے یوگی پرمانو بناتے ہیں اتک کسی یوگی پرمانو میں تتو کے دربانو کا انپاد بھی نشت ہوتا ہے پرمانو کیا ہوتا ہے کسی تتو کا انتیم سکشتم کم مطلب چھوٹا سا چھوٹا کن جو رشانک اوکریاؤں میں بھاگ لے سکتا ہے اور پرمانو کہلاتا ہے تو یہاں پر پرمانو کی پریباسہ یہ آگئے کہ کسی بھی تتو کا سب سے سکشتم کم جو رشانک اوکریاؤں میں بھاگ لیتا ہے اسے ہم لوگ پرمانو کہتے ہیں اب آتے ہیں کہ پرمانو کی بیسیستہ کیا کیا ہے تو پہلا ہے کہ کسی تتو کے سبھی پرمانو جو ہوتے ہیں سردرش ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے کہ لوہا کے سبھی پرمانو جو ایک جیسے ہوں گے سونے کے پرمانو ایک جیسے ہوں گے کنتی ہوئے ان تتو کے پرمانو سے بھی ان ہوں گے جیسے کہ سلور کا جو پرمانو ہوگا وہ سلور کہنے پرمانو کے سمان ہوگا لیکن سلور کا پرمانو جو ہے وہ لوہے یا سونے کے پرمانو سے الگ ہوگا دوسرا نیم ہے کہ تتو کا پڑتیک پرمانو تتو کے سبھی گنوں کو پردرشت کرتا ہے جیسے اگر ہم نے سونے کے پرمانو لے لئے تو سونے کے پرمانو کے جتنے سارے گن ہیں وہ سارے گن جو ہیں سونے میں ہی رہیں گے پرمانو کا آکار پرمانو اتیم سکشم گولائی کا نائے اسے سادہارن مائکروسکوپ سے دیکھنا سمبھو نہیں ہے پرمانو کا بیاس لگ بگ دس کا پاور مائنس پندرہ میٹر ہوتا ہے یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہجاروں پرمانو کے سموں کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا نیم لے لکے دودھارن دورہ پرمانو کے سکشمتہ کو سمجھا جا سکتا ہے یادی ایک چمچ نمک لے کر بسو کے سارے لوگ ایک ساتھ بینا بشرام کیے اس میں بدمان پرمانو کو پرتی سیکنڈ ایک پرمانو کی رفتار سے گننا پرارم کر دے تو اس کام کو کرنے میں لگ بگ چالیس لاکھ ورڈس لگ جائیں گے کنٹو آج سکیننگ الیکٹرون مائکروسکوپ ایبھم الیکٹرون ٹیلرنگ مائکروسکوپ کا بشکار ہو جانے سے پرمانو کے سنرشنہ اور ان کے گنوں کا دین کیا جا سکتا ہے نہیں تو اب تک یہ impossible تھا اس کو گننا پرمانو اور تطو کے سنکیت پرچین کمیاغر پرچین جو ہے وہ کمیاغر پارس پتھر کی خوج میں سنرشنگ تھے ان کا بشواس تھا کہ اس سٹون کی سہیتہ سے کسی دھاتو کو سونے میں پرورتت کیا جا سکتا ہے اس کاری کو گپت رکھنے کے ادیش سے وہ اس سمیہ تک گیاغر تطو کو کچھ بیسے سنکیت دوارہ ویگ کرتے تھے بعد میں جان ڈانٹن نے تطو کا نیروپن چترو دوارہ کیا ان دونوں پرکار کے سنکیتوں کو چتر 3.2 میں ڈکھا گیا ہے پہلے کے جو سینٹس تھے وہ لوگ بہت سارے چیزوں کو بتانا نہیں چاہتے تھے اس لئے جو گیاں تطوے ان کا وہ لوگ پکچر بنا کر کے بت نہ رکھا کرتے تھے لیکن جب بعد میں جب ڈانٹن آئے تب انہوں نے سب کا نام اکرمز کرنا شروع کیا پراشین کیمیاغر جل اور اگنی کو تطو مانتے تھے سرپرتم براجلیانس سرپرتم برجلیانس جو سینٹس تھے نے تطو کا نرپن آدھونیک طریقے سے کیا اور کنتویس پرانالی کے سوکت ہونے میں لگ بگ سو ورس لگ گیا انہوں نے تطو کا جو پتا کیا وہ آدھونیک طریقے سے لٹس طریقے سے کیا لیکن اس میں بھی بہت زیادہ سمیں لگ گیا پتا کرتے کرتے ہیں سو رسائن ساتھ کے سنکیت کی پریباسہ انہوں نے ملکت پگاڑ سے دی جاتی ہے سنکیت کسی تطو کے پون نام کا ایک سنچھت روپ ہوتا ہے سنکیت کو نرپن کرنے کے لیے تطو کے سنکیت کے کچھ بسیس نیموں کے انوصار دیے جاتے ہیں پہلا ہے تطو کے انگریجی نام کا پرتا مکشر جیسے اس سارنی میں ہیڈروجن ہے ہیڈروجن کا پہلا اکچھار ہے تو ایسے سنکیت کریں گے ہیڈروجن کو بورن ہے بی پہلا لیٹر ہے تو بی سے سمبودت کریں گے سل پر پہلا لیٹر ایس ہے تو ایسے سمبودت کریں گے دوسرا جو طریقہ تھا جب دو یا دو سے ادھیک تطو کے نام کے پرتا مکشر ایک ہی ہو تو ایسے استطیقے میں تطو کے نام کا پرتا مکشر اور اس کے بعد والے کوئی ان پردھان اکشر کو ایک ساتھ ملا کر تطو کا سنکیت دیا جاتا تھا اور اس کا ادھارن ہم لوگ اس ٹیبل میں دیکھتے ہیں تو اس ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بیریم ہے تو بھی پہلے یوں سو چکا اس لئے بی ای دیا ہوا ہے کیلسیم ایسی ای بسمت بی آئی سلکن ایس آئی اس طرح سے ہے کچھ تطو کے سنکیت ان کے لیٹن ناموں کے لیے ناموں کے لیے دیئے گئے جیسے سوڈیم ہے تو سوڈیم کا جو لیٹن نام ہے وہ آپ کا ناتریم ہے مطلب سیٹریم ہے سیٹریم کا اینی جو ہے وہ پہلا لیٹر ہو گیا پھر پوٹائشیم پوٹائشیم کا جو لیٹن نام ہے وہ کالیس ہے تو کی اس کا ہو گیا اسی طرح سے گولڈ کا جو لیٹن نام ہے گولڈ کا لیٹن نام اورم ہے تو ای یوں کر دیا گیا تو کچھ تطو کچھ پرمانوں کا نام ان کے لیٹن نام کے پہلے اکچھر کو رکھ دیا گیا اب یہاں پر وہ سنکیت دیکھتے ہیں جو سینٹیز جو چھپانا چاہتے تھے اور چتر کے دوارہ تطو کو سنکیت کر دیتے یہ پہلا یہ والا اور دوسرا یہ والا تطو تھے جسے کی ڈالٹر نے ان میں چینج کیا تھا اب یہاں پر آتے ہیں کہ سمائن تطو کے سنکیت کا سارانس ہائیڈروجن ہیلیم یہ بیس تک دیئے ہوئے ہیں ان کو آپ کو یاد کرنا ہے سنکیت کے ساتھ پھر یہاں سے آرگن سے لے کر کے ٹین تک یہ پچاس دیئے ہیں پرمانوں سنکیتوں کے ساتھ یہ ٹیبل کو یاد کیجئے کیونکہ دیکھیں رشائن ساس کو اگر ہم کو ایزی کرنا ہے تو پرمانوں کی سنکیہ یہ کا دھارو تو جرورت ہوتی ہے کہ جسے کرنے کے بعد ہی رشائن ساس سمجھ میں آئے گی سنکیت کا کیا مہتو ہے تو تطو کے سنکیت کیونکہ جیسے یہ کلورین ہے اس کو ہم لوگ سیل سنکیت سے لکھتے ہیں تو اس میں مہتو کیا ہے تو پہلا مہتو یہ کسی بیسیس تطو کا نرپن کرتا ہے یا تطو کے ایک پرمانوں کو ویق کرتا ہے یا تطو کے ایک پرمانوں دربمان کی پرتینی دیت تو کرتا ہے آتا اگر ایچ لکھا ہوئے تو ایچ کا ہارت ہے کہ ایچ ہارڈوجن کیا تطو ہے ایچ ایک پرمانوں ہے اور ایچ کا ایک گرام پرمانوں 1.001 گرام ہارڈوجن اس کے برابر ہوتا ہے اگر یہاں پر ایچ 2 رہتا تو اس میں ہم لوگ دو سے گنا کر دیتے ہیں اور ایچ 2 کا مطلب ہارڈوجن کے دو پرمانوں ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کے سنکیت ہیں یہ تین چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اب ہم لوگ آتے ہیں کہ انو کی اوہ دھارنا جان ڈالڈن کے انصار یوگی کا سکشتم کن یوگی پرمانوں کا لاتا ہے کنٹو اٹلی کے ویگیانی ایوہ گاڈرو جن کا جانم 1976 میں 1776 سے 1856 میں ہوا یہ یوگی کے سکشتم کن کا نام انو رکھتے ہیں انو کی پریباسہ اس پرکار دی جاتی ہے تو ابھی ہمیں سمجھنا آگیا کہ انو کا عویسکار جو ہے وہ کس نے کیا تھا تو انو کا عویسکار جو ہے ایوہ گاڈرو نے کیا تھا اور ایوہ گاڈرو نمبر آج بہت فیمز بھی ہے ہم لوگ آگے پڑھیں گے بھی ایوہ گاڈرو لوگ کے بارے میں پدارت یعنی تتو یا یوگی کو ہم لوگ پدارت کہتے ہیں تو پردارت کا سکشتم کن جو مکت واسطہ میں رہ سکتا ہے انو کا لاتا ہے یا دو یا دو سے ادھی پرمانوں کے سنوک سے بنتا ہے جیسے کی وہ ٹو وہ ٹری این ٹو یہ سب سارے جو ہیں وہ آپ کے انو کے ادھارن ہیں انو میں اپسیت پرمانوں ایک پرکار کے مجبوط آکرشنس بل دوارہ پرس پر جڑے رہتے ہیں یا بل رشانک بندن کہلاتا ہے انو کی بیسیس تھا کسی بیسیس پرکار کے سبھی انو صدرش ہوتے ہیں ایک سمان ہوتے ہیں ادھارنات کے لیے جل کے سبھی پرمانوں ایک سمان ہوتے ہیں بیوین پرداتوں کے انو جل کے انو کا جو گون ہے وہ کاربان ڈائیوکسائٹ کے انو کے گون سے الگ ہوتا ہے کسی پدارت کے انو کے گون اس پدارت کے انو کے پرتینی دیت ہوتا ہے مطلب اس پدارت کو جو انو کا جو گون ہے وہ پوری پدارت کے انو کے گون کے برابر ہو جاتا ہے اس لئے جل کے گون بسوتہ af journal کہ انو کے لگوک برابر ہوتے ہیں اب ہم لوگ آتے ہیں تاتوی کا انو مطلب Elementary molecules کیا ہوتا ہے کسی تاتو کے سبھی انو صدریش مطلب ایک سمان پرمانوں کے بنے ہوتے ہیں ودارن کے لئے ہائیڈوجن کے ایک انوں میں ہائیڈوجن کے دو پرمانوں رہتے ہیں جسے ایش ٹو دوارہ وقت کیا جاتا ہے اسی پرکار کلورین کے ایک انوں میں کلورین کے دو پرمانوں رہتے ہیں جسے سی ایل ٹو دوارہ دکھائے جاتا ہے اس کے اترکت بہت سے آنے تطوی ہیں جو انوں کے روپ میں ہی عوستیت رہتے ہیں لیکن کچھ ایسے تطوی ہیں جو مکت پرمانو کے روپ میں پائے جاتے ہیں جیسے یہاں پر ہیلیم ہے نیون ہے آرگن ہے کرپٹون اجینین اور ریڈون یہ جو ہے وہ پرمانو ہیں لیکن مکت آواستہ میں یہ راتے ہیں جو انو کی طرح پر بیہیپ کرتے ہیں لیکن ہے یہ پرمانو کچھ ایسے بھی تطوی ہیں جن کے انو کی سن رشنہ سرل نہ ہو کر کے بہت جٹیل ہوتی ہے ادھارن کے لئے ہیرہ گریفائٹ میں کاربن کے انیک پرمانو انسچس سنکھیا میں پائے جاتے ہیں اس میں کچھ اگزامپل یہاں دیا جارہا ہے پڑپول کے سیپ میں جیسے بلک منسٹر فلورنس ہوتا ہے یہاں پر ہیڈروجن کے ساٹھ انو ہوتے ہیں اور کاربن کے ساٹھ انو کے ساتھ یہاپس میں ملاتے ہیں بناتے ہیں تو حتی ان تطو کو کسی انو شتر کے دوارہ نیروپیت نہیں کیا جا سکتا انہیں ان کے پرمانو کے سنکھے دوارہ ہی وقت کیا جا سکتا ہے اب یہ حالی میں ایک بین پرکار کے کاربن کا وزکار ہوا جسے ہم لوگ بلک منسٹر فلورنس کہتے ہیں جس کو ہم لوگوں نے ابھی پیچھے دیکھا اس کا انو ستر سی سکسٹی ہوتا ہے مطلب کاربن کے ساٹھ اس میں پرمانو ہوتے ہیں اور ہیڈروجن کے ساٹھ پرمانو کے ساتھ یہ جڑے رہتے ہیں یوگی کے انو کسی یوگی کے انو میں بیبین تطو کے دو یا دو سے ادھک پرمانو رہ سکتے ہیں مدارن کے لئے سمجھتے ہیں کہ جل کا ایک انو ہے اس میں ہیڈروجن کے دو انو اور اکسیجن کا ایک پرمانو بیدبان رہتا ہے ہیڈروجن کے دو پرمانو اور ایک آکسیجن کا بیدبان رہتا ہے اس کی انو ایچ ٹو ہائیڈوجین کے دو اور اکسیجن کے ایک پرمانو دوارا ویکت کیا جاتا ہے اسی پرکار اگر انہوں چینی چینی میں ایک انو کا کاربن سکس ہوتا ہے کاربن جو ہوتا ہے اس میں بارہ کاربن ہوتا ہے ہائیڈوجین جو ہوتا ہے اس میں بارہ ہائیڈوجین ہوتا ہے اور اکسیجن میں ایک گیارہ ہائیڈوجین ہوتا ہے یہ چینی کا یوگک ستر ہے جس میں کاربن کے بارہ پرمانو ہیں ہائیڈوجین کے بائیس پرمانو اور آکسیجن کے ایک گیار پرمانو ہے اب پرمانوکتہ کیا ہوتی ہے تو کسی پدارت کے ایک انہوں میں اوپاست پرمانو کی سنکھیا اس کی پرمانوکتہ کہلاتی ہے جیسے H2 ہے تو ہیڈرین گیس ہے ہیڈرین گیس کی پرمانوکتہ کیا ہوگی H2O یہ جل ہے تو جل میں کتنے پرمانو ہیں دو اور ایک تین تو جل کی پرمانوکتہ ہو جائے گی اسی طرح سے ہم لوگ پرمانوکتہ کسی کا بھی نکال سکتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں بیمین پرکار کے انہوں کے بارے میں ایک پرمانو انہوں مطلب جیسے ہیلیم نیون آرگن یہ سب سارے پرمانو جو ہیں جس میں کیونکتہ ایک پرمانو رہتے ہیں اس لئے ہم لوگ ایک پرمانو کہتے ہیں دوی پرمانو انہوں مطلب ایسے انہوں جس میں پرمانو کی سنکھیا دو ہوتے جیسے O2 ہو گیا N2 ہو گیا اسے دوی پرمانو کہتے ہیں پھر اسی طرح سے اگلا جو ہوتا ہے وہ تری پرمانو ہوتا ہے تری پرمانو مطلب جیسے پرمانو کی سنکھیا تین ہوتے جیسے O3 ہو گیا S2O دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن پھر یہاں پر دیکھ رہے ہیں CO2 دو آکسیجن اور ایک کاربن پھر چتوس پرمانو مطلب کہ ایسے انہوں جس میں کی پرمانو کی سنکھیا چار ہو جیسے کی امونیا ہے ہائیڈروجن تین نیٹروجن ایک ہے اسی طرح سے فاسپورس فاسپورس کتنے اچار ہیں بہو پرمانو انو مطلب چار یا چار سے زیادہ چار سے زیادہ جو ہے ایک مولکل جس میں چار سے زیادہ پرمانو ہوں اسے بہو پرمانو ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پر سارے اگزامپل بہو پرمانو کے آ جاتے ہیں اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ پرمانو اور انو میں انتر کیا ہوتا ہے تو پہلے ہم لوگ گن دیکھتے ہیں کہ اسٹیتو میں پرمانو اور انو کے اندر کیا انتر ہوتا ہے یہاں تتو کا سکشتمکن ہے جو مقتواصطہ میں نہیں پائے جاتا ہے لیکن انو تتو کا وہ سکشتمکن ہے جو مقتواصطہ میں پائے جا سکتا ہے آکرتی پرمانو کی آکرتی گولیوں ہوتی ہے لیکن انو کی آکرتی کہہ ریکھیے گولیے یا ترکونیے تینوں میں سے کوئی ہو سکتی ہے پرمانو کی سکریتہ یہ پرمانو جو اتکرشت گیس کے پرمانو کو چھوڑ کر ان کسی پرمانو پرمانو جو ہوتی ہیں تکریہ سے چھوڑ کر ان تتو کے پرمانو ہوتی ہیں تکریہ شیل ہوتے ہیں جیسے کی آرگن کرپٹون جینون ریڈون جو ایسے کچھ پرمانو ہے جو نسکریہ ہوتے ہیں باقی سارے پرمانو جو ہوتے ہیں بہت زیادہ سکری ہوتے ہیں لیکن انو کم کریاشل ہوتے ہیں بندن پرمانو میں کسی طرح کا کوئی بندن نہیں ہوتا ہے لیکن انو میں جو بندن ہوتا ہے وہ رسائنک بندن سے جوڑا جڑے رہتے ہیں بیواجن پرمانو کا بیواجن نہیں ہو سکتا لیکن انو کا بیواجن پرمانو میں ہو سکتا ہے اب ہم لگا ہے پرمانو اور انو کے پراروب کے بارے میں یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انو اور پرمانو جو ہے کس طرح کے ہوتے ہیں جیسے کہ ہائیڈروجن کا یہ پرمانو ہے کاربن کا یہ ہے نیٹروجن کا یہ ہے تو اس طرح سے سارے تطو کے انو اور یوگی کے انو آپ کو دکھائے گیا جن کا جو اکار ہے وہ بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے اب آتا ہے کہ آئین کیا ہوتا ہے کچھ یوگی آویشت کنوں کے بنے ہوتے ہیں آویش یکت یہ کن آئین کلاتے ہیں جن کنوں پر دھن آویش ہوتا اسے دھنائین کہتے ہیں یعنی کٹائین اور جن کنوں پر رین آویش ہوتا اسے رینائین یعنی اینائین کہتے ہیں دھاتو اور ادھاتو کے سنیوک سے بنا یوگی آویش آویشت کنوں سے بنتا ہے دھاتو پرمانو پر دھن آویش ہوتا ہے اور ادھاتو پرمانو پر رین آویش ہوتا ہے ادھارن کے طور پر اگر سوڈیوم کلوائیڈ کو لیا جائے تو سوڈیوم دھاتو ہے اور کلورین جو ہے آپ کا آدھاتو ہے اور ان کے سنیوگ سے سوڈیوم کلورائیڈ بن رہا ہے تو یہاں سوڈیوم پر دھنائن ہوگا اور کلورین پر رینائن ہوگا تو سوڈیوم کلورائیڈ کے ان دونوں پرگار کے آئین پر پرس پر استر ویدود آکرشن بل لگا رہا تھا جسے کی آپ اس میں جڑتے ہیں کنوں پر آویز کی اتپتی کے سمبند میں ہم اگلے ادھائے میں پرمانوس سن رچنا کندرگت پڑیں گے لیکن ابھی ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کہ سنیوگتا کیا ہوتی ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کسی تتو کے پرمانوس ان تتو کے پرمانوس سے سنیوگ کر کے یوگک بناتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ تتو کے پرمانوس میں دوسرے تتو کے پرمانوس کے ساتھ سنیوگ کرنے کے پرورتی یا چھمتا ہوتی ہے کسی تتو کے پرمانوس میں اسی پرورتی کو ہم لوگ سنیوگتا یا سنیوگتا کہتے ہیں مطلب کہ کسی پرمانوں کے باہری پکش میں جو الیکٹرون ہوتا ہے اس کو آپ ایسے سمجھ لیں وہ کتنی الیکٹرون کو دے رہا ہے یا کتنی الیکٹرون کو لے رہا ہے یہ اس کی سنرجکتہ ہو جاتی ہے جو آگے چل کے ہم نے گزارن سے سمجھیں گے ایسے بھی سمجھاؤں جیسے ہیلیم ہے تو ہیلیم کا پرمانوں کی سنکھا جو ہوتی ہے اٹومک نمبر تین ہوتا ہے اور ہیلیم کے آخری ککش میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے تو یہاں ہیلیم ایک الیکٹرون کو دے کر کے جو نسکری گیس میں بدلنا چاہتا ہے اس لئے ہیلیم کی سنرجکتہ ایک ہو جائے گی بیوین تتوہ کی سنرجکتہ چھمتا ہے اور سنرجکتہ بھین بھین ہوتی ہیں تتوہ کی سنرجکتہ ہے ہیڈروجن کے ساپکش نردھاریت ہوتی ہے کیونکہ ہیڈروجن کا آج تک ایسا کوئی بھی یوگی کیا ہیڈروجن N3H کو چھوڑ کر کے گیات نہیں ہے جس میں کسی تتوہ کے ایک سے ادھک پرمانو ہیڈروجن کے ایک پرمانو سے سنرجکت ہو دوشیر شبدوں میں ہیڈروجن کی سنرجکتہ یا سنرجکتہ نیونتم ہوتی ہے جسے ایک مان لیا جاتا ہے ہیڈروجن کی سنرجکتہ کو پرمانت مان کر انہ تتوہ کی سنرجکتہیں نردھاریت کی جاتی ہیں کیوں کیونکہ ہیڈروجن کی سنرجکتہ 1 ہوتی ہے 1 سے نیچے کسی کی سنرجکتہ ہو نہیں سکتی اس لئے ہیڈروجن کی سنرجکتہ کو 1 ادھار مان کر کے آگے کار کیا جاتا ہے اب اسے ادھارن کے لئے دیکھ لیتے ہیں ایک ادھارن جیسے کہ کیلسیم ہے کیلسیم کی ایک پرمانوں میں ہمیشہ ہیڈروجن کے دو پرمانوں پرمانوں کے ساتھ سنیو کر کے کیلسیم ہیڈرو اکسائیڈ بناتا ہے اس لئے کیلسیم کی سنرجکتہ چھمتا ہے ہیڈروجن سے دگنی ہو جاتی ہے کیلسیم کے باہری ککش میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں اور وہ دو الیکٹرون کو ہی رسانک پرکریا میں دیتے ہیں تو یہاں پر وہ ہیڈروجن سے ایک زیادہ الیکٹرون ہے اس لئے ہیڈروجن سے دگنا ان کے سنرجکتہ ہو جاتی ہے لیکن کچھ تت ایسے بھی ہیں جو ہیڈروجن کے ساتھ بلکل سنیوگ نہیں کرتے کنتو یہ کلورنگ کے ساتھ سنیوگ کرتے ہیں ادھارن کے لئے سونا ہیڈروجن کے ساتھ سنیوگ نہیں کرتا ہے کنتو وہ کلورنگ کے ساتھ سنیوگ کرتا ہے EUCL3 بناتا ہے جس میں سونا ایک پرمانو کلورن کے تین پرمانو کے ساتھ سنیوگ کرتا ہے اس یوگک میں سونا کی سنرجکتہ جو ہے کلورنگ کی سنرجکتہ سے تگلی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تین الیکٹرون جو ہے اس کے تین الیکٹرون اس کی ایک الیکٹرون کے برابر ہے اس کے تین پرمانو اس کے ایک پرمانوں کے برابر ہیں اس لئے سونے کی سنجھجکتہ جو ہے کلورین سے تگنی ہو جاتی ہے کچھ ایسے بھی تتو ہوتے ہیں جو کسی امل سے ہائیڈوجن کو بستھاپیت کر دیتے ہیں ایسی استھیتی میں اس تتو کا ایک پرمانوں امل سے جتنے ہائیڈوجن پرمانوں کو بستھاپیت کرتا ہے وہی اس تتو کی سنجھجکتہ ہوتی ہے ادارن کے لئے سمجھتے ہیں جیسے کہ جستہ کا ایک پرمانوں ہے ایک ایسیڈ سے ہائیڈوجن کے دو پرمانوں کو بستھاپیت کر سکتا ہے جستہ کی سنجھجکتہ دو ہو جاتی ہے چلی آئیے اس کو ہم لوگ کی قدارن سے سمجھتے ہیں تو اب تک ہم لوگ سنجھجکتہ کی پریباسہ کو سمجھ چکے ہیں تو مطلب سنجھجکتہ کی ایکچول پریباسہ کیا ہو جائے گی کہ کسی تتو کی سنجھجکتہ اس کی ان تتو سے سنجھجک کرنے کی چھمتا ہے جیسے ابھی ہم لوگ نے سی او ٹو کاربان جو ہے اوکسیجن کے دو پرمانوں سے سنجھو کر سکتا ہے اس لئے کاربان کی سنجھجکتہ دو ہو جائے گی اور اوکسیجن کی سنجھجکتہ یہاں پر اس کی آدھی ہو جائے گی تو ایک دو تین چار سنجھجکتہ والیتتہ تو جو ہیں وہ ایک بندن یعنی کی مونوویلنٹ ہوتے ہیں ڈائی ویلنٹ ہوتے ہیں ٹرائی ویلنٹ اور چھتوس بندک کہلاتے ہیں مطلب جس میں ایک بندن ہوگا اس کو ایک ہوگا جس کے سنجھجکتہ ایک ہوگی وہ ایک بندن ہوگا جس کے سنجھجکتہ دو ہوگی وہ دو بندک ہوگا جس کے سنجھجکتہ تین ہوگی وہ تری بندک جس کے سنجھجکتہ چار ہوگی وہ چھتوس بندک اب تتیوں کی سنجھجکتہ کس کے کتنی ہے تو ایک بندک جو سنجھجکتہ اس میں دیکھ لیجا ہیڈروجین کلورین برومین ان سب کی آتی ہے دوی بند مطلب ڈبل وانڈ والی سنجھرکتہ کون ہے اوکسیجن سلپر کلورین ایسے ہے تری بندن جس میں کی بورون نیٹروجن یہ سب آتے ہیں چتوز بندن کاربن سلکن اور سلپر آتے ہیں پریورتن سنجھرکتہ کچھ تا تو اپنے بیمین یوگی کو میں بھن بھن سنجھرکتہ ہیں اور دست کرتے ہیں ادارن کے لئے کاؤپر کے لال اکسائیڈ میں کاؤپر کی سنجھرکتہ ایک اور کاؤپر کے کالے اکسائیڈ میں اس کی سنجھرکتہ دو ہوتی ہے اسے پہگار آرین کی سنجھرکتہ دو اور تین ایم سونی کی سنجھرکتہ ایک اور تین ہوتی ہے جس یوگیک میں تتو نمتر سنجھرکتہ پرداشت کرتا ہے اسی یوگیک کو اپسرگ یعنی کہ سفق اسک لگا دیا جاتا ہے جبکہ تتو کی اچھتر سنجھرکتہ ہائیر والا جو سنجھرکتہ جس کی ایک لگا دیا جاتا ہے اب اس کو ایک ادھارت سے سمجھتے ہیں کہ کاؤپر کے لال اکسائیڈ کو جس کی سنجھرکتہ ایک ہوتی ہے اس لئے اس کو کاؤپر کو کیوپرس کہتے ہیں co2o کیوپرس اکسائیڈ لیکن اس کے کالے اکسائیڈ کو جس کی سنجھرکتہ دو ہوتی ہے اس کو کیوپرک اکسائیڈ coo کہتے ہیں اب ہم لگاتے ہیں کہ ستر کے بارے میں سمجھیں یہاں پر رشائن ساتر کے ادھین میں کسی بھی یوگی کا نیروپن ہمیشہ اس کے انو کے دورہ ہوتا ہے اور انو کو اس میں اپستت پرمانو کے سنگیتوں کی سہیتہ سے وقت کیا جاتا ہے جسے ستر کہتے ہیں ستر اگرانکک دو پرکار کے ستر ہوتے ہیں پہلا ہے سرل یا مول بھوت سکتر پہلا ہے سرل یا مولانپاتی ستر جیسے کسی یوگی کا وہ ستر جو اس یوگی کی انو میں اپستت تتو کے پرمانوں کی سنگیہ کا سرلتم پالسپری کے انوپات وقت کرتا ہو اسے سرل ستر یا مولانپاتی ستر کہتے ہیں جیسے بینجین ہے C6H6 ہے اس کو اگر ہم لوگ دونوں دیکھ رہے ہیں تو دونوں میں جو پرمانو ہے وہ برابر ہیں اس لئے اس کو ہم لوگ سرل ستر CH سے بھی دکھا سکتے ہیں ہائیڈوجین پر اوکسائیڈ H2O2 ہے دونوں کا یہ نمبر جو پرمانو میں برابر ہے تو اس کو ہم لوگ HO سے بھی دکھا سکتے ہیں اس کو سرل ستر یا مولانپاتی ستر کہتے ہیں اب اگلا ہے انو شتر یا رہشانک شتر سے ہم کیا سمجھتے ہیں کسی رہشانک یوگک کا وہ ستر جو اس یوگک کے ایک انو میں اپستی تتو کے پرمانیوں کی واسطوک سنگھیہ کو ویقت کرتا ہے اس یوگک کا انو شتر کہلاتا ہے جیسے ہم لوگ بینجین میں پھر اگزامپل لے لیں کہ کاربن 6 سے ہائیڈوجین چھے ہیں کاربن اس میں چھے پرمانو ہے ہائیڈوجین کے بھی چھے پرمانو ہے ان دونوں سنگھیہوں کا سرلطم روپ جو ہو جائے گا وہ ایک انوپاتی ہو جائے گا چھے انوپاتی ہو جائے گا اس کا مطلب بینجین کا سرل ستر ہو گیا CH تو ابھی ہم لوگ سمجھ چکے ہیں کہ سرل ستر کیسے نکالتے ہیں اور C6H6 جو ہو جائے گا یہ انو ستر یا اس کا رشانک ستر آ جائے گا اب ہم لوگ یہاں آتے ہیں کہ سرل ستر انو شتر کے بیچ میں کیا سمبند ہے تو اوپر کے ادھارن سے ہم لوگ یہ دیکھ کر کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بیچ میں یہ ادھارن ہے کہ انو ستر برابر N ہونا سرل ستر جہاں N کے مان 1,2,3 ہو سکتی ہے جیسے کہ اگر H2O2 دیا ہوئے تو وہاں N کے مان جو ہوتا ہے وہ 2 ہے تو H2O2 کو ہم لوگ HO لکھ سکتے ہیں تو وہ سرل ستر ہو گیا HO اور H2O2 ہو گیا اس کا انو ستر چلیے آگے دیکھتے ہیں انو ستر لکھنے کے بیدھی اب ہم نے اس کے مادیم سے آپ کو یہی چیز سمجھائی کہ ہم لوگ اس کو کس بیدھی کے دوارا لکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ آتے ہیں کہ سنجھجکتہ کے ادھار پر ستر لکھنا تو یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس A اور B دو تتو ہے جس کی سنجھجکتہ پہلے کی A کی تین ہے اور B کی دو ہے تو جب ہمیں اس کی سنجھجکتہ معلوم ہے اور اس کے تتو کے ستر ہمیں لکھنا ہے تو B کی جو سنجھجکتہ وہ A کے ساتھ آ جائے گی اور A کی جو سنجھجکتہ وہ B کے ساتھ آ جائے گی تو اس طرح سے اسی یوگی کا ستر بن جاتا ہے تو ہم نے کیول یہاں یہ سمجھا کہ کسی بھی تتو کی سنجھجکتہ اگر دی گئی ہو تو وہ تتو جب آپس میں ملے گا تو اس کا انو ستر ہم لوگ کیسے لکھیں گے جیسے یہاں پر پھر ایک اور ادھاران دیا ہوا ہے کہ A اور B تتو ہے جس میں A کی سنجھجکتہ دو ہے B کی سنجھجکتہ تین ہے تو یہ تتو جب آپس سے ملیں گے ایک یوگی بنائیں گے تو A کی A کے نیچے تین آ جائے گا B کے نیچے دو آ جائے گا اب ہم لوگ آتے ہیں کہ مولک مطلب ریڈکلز پرمانو یا پرمانو جس کی ایک سنجھجکتہ ہوتی ہے اور جو رہسانی کے وکریاں کے فلسروب اپنا سوطنت راستے تو قیم رکھتے ہوئے اب پرورتی طرح تا اسے ملک کہتے ہیں ادھاران کیلئے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوڈیم ہیڈرو اکسائیڈ ہے اس میں سوڈیم ہیڈروجن آئین اور ہیڈرو اکسائیڈ یہ دونوں ملک ہیں اس پر اگر امونیوم کولائیڈ NH4CL میں ہیں اس میں امونیوم آئین NH4 اور کلورین آئین یہ کیا ہیں ملک ہیں یہ سب آپس میں الگ الگ اس formation میں رہ سکتے ہیں اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ plus ہے تو اس کا مطلب یہ دھناتماک ملک ہے اور یہاں یہ minus ہے اس کا مطلب یہ ریناتماک ملک ہے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا table دیا گیا جو آپ کو یاد کرنا اس کے لئے سوٹ لے سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر ریناتماک ملک کو دیکھ رہے ہیں اور آگے چل کے دھناتماک ملک کو دیکھیں گے تو ان سب کی سنجھ جگتہ کیا ہے کیونکہ سنجھ جگتہ یاد ہوگا تب ہی کسی یوگی کا انوسطر ہم لکھ سکتے ہیں اور جب ایک ایک ہے تو یہ سنگل بانڈ ہے نبل ہے تو دبل بانڈ ہے اور تین ہے تو ٹرپل بانڈ ہے اب اسی چیز کو یہاں پر سمجھائے گیا ہے دھناتماک مل یعنی کہ بھاسمک ملان بیسک ریڈیکلز اور ریناتماک ملک ہوتے ہیں وہ عمل ملک یعنی Acid Radicals کہتے ہیں تو انساڑ یہ دھناتمک اور یہ ریناتمک ہوتے ہیں Sodium Sulfate ملکے بنتے ہیں تو Sodium کا جو پرمانکتہ 1 ہوتی ہے Sulfate کا پرمانکتہ 2 ہوتی ہے یہ اس کے نیچے یہ اس کے نیچے تو اس طرح سے اسی یوگی کا نرمان ہوتا ہے اب ہم لوگ یہاں راشانک سمی کرن جو ہے اس کو ہم لوگ اگلی کلاس میں اس topic کو ہم لوگ اگلی کلاس میں continue کریں گے